مجھے جس طرح کا میڈیا کے طرف سے جو صحیح ملا تھا جو صحیح ہے آپ میں صحیح لکھا تھا غلط ہے تو غلط بتایا تھا اور اتنے سالوں کے بعد آج ایک غلط بدلاؤ اور انگباد کے اندر آیا ہے ایک بات میں اس پرشت طریقے سے بتانے چاہوں گا کہ ایک جو یہ بتایا جانا ہے کہ اتیاز علی جو چن کر آیا ہے وہ مسلمان ووٹوں کے اوپر اور غلط ووٹوں کے اوپر چن کی آئے ہیں یہ ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو صحیح بات بھی ہے لیکن دوسرا ساتھ یہ بھی ہے کہ اورنگاباد کا شاید ہی ایسا کوئی سماج کوئی دھرم ہوں گا جہاں کہ لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا جب آپ پورے فائنل ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے کہ کن ووٹ سے کہاں کہاں سے ووٹ ملے ہیں تو مجھے پرسنلی بڑی خوشی ہے اور اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ایک سرٹیفیکٹ ہمیں ملا ہے کہ اورنگاباد کی تمام جنتہ جو ایک بدلاؤ چاہتی تھی جو ایک وکاس کے پرتی اپنا مدد دینا چاہتے تھے تو سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑے لکھے جتنے بھی لوگ تھے تو چاہے کسی بھی الگ الگ جاتی ہیں خرم مذہب کے کیوں نہ ہو کہ سبھی لوگوں نے مجھے ساتھ دیا مجھے ووٹ دیا اور انہوں نے اپنے سے ووٹ ہی نہیں دیا بلکہ مجھے ووٹ کرنے کے بعد مجھے انفارم بھی کیا کہ سبھا ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے ان کا یہ پاکی ہم کو اور ایک ساتھ بار کو آگے لے جانا ہے اور ہم نے کئی سالوں سے ہمارا ووٹ دیتے آئے لیکن اس کا کچھ فرض نہیں پڑا ہے اور آپ سے کچھ امیدیں ہیں ہمیں اس وجہ سے ہم آپ کو ووٹ دے رہتے ہیں اور میں ان لوگوں کو تمام لوگوں کو یہ یقین دیرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ووٹ کبھی ضائع نہیں دائے گا کبھی اگلے آنے والے پانس سالوں کے اندر آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا ووٹ امتیاد علی کو کن دیا ہے میں اپنے لیویل کے اوپر پوری کوشش کروں گا کہ اور ہمارا شہر ہوں کس طرح سے لیکن یہ بات نہیں صحیح ہے کہ اکیلے خاصدار کچھ نہیں اگر جنتا اگر ایکٹیو نہیں رہی مثلا یہ ہے کہ اگر اورنگا بات کی اگر سڑکے بن رہی ہے تو اورنگا بات کی سڑکے اچھی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے یہ ٹھیکے دار اپنا ٹھیکہ لے لیتا ہے سڑک بنانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس میں مٹی دالتا پتھر دالتا ہے یہ نہیں پتا ہے تو میں اپنے ذریعے ریٹائر انجینئرز جو ہے وہ پیڈ اوٹی کے وہ کارپوریشن کے وہ یہ ینگ انجینئرز جو اب یہ بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ جہاں پر بھی کہیں سڑک بن رہی ہے جائیے دیکھئے گا کہ برابر سپیسیفیکیشن کے حساب سے چل رہی ہے اور اگر نہیں چل رہی ہے آپ مجھے انفارم کروئے یہ میری ذمہ داری رہے گی وہاں پہ کتا بھی بڑا ٹھیک دار رہے وہ کام ہم وہاں پہ رکوائیں گے بہت سارے انجینئرز انجینئرز نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کی پراثم اقتاریں جا رہے گی ان پی بننے کے بعد تو میرا یہ کہنا ہے کہ اورنگ آباد میں ایک میں چیلنج سمجھ کر اس اسائنمنٹ کو ایکسپٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اورنگ آباد میں کرنے جیسا بہت کچھ ہے بہت سکوپ ہے اورنگ آباد میں کرنے جیسا کہیں پر بھی ہاتھ دردت آپ کو لگیں کہ یہ کام کرنا چاہیے تو کام بہت ہے وہ چیلنج کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کی پراثم اقتار میرے لیے یہ رہے گی کہ اگر ہمیں اورنگ آباد کو ڈیولپ کرنا ہے تو سب سے پہلا ڈیولپمنٹ کا ایک کو فوکس ہوتا ہے کہ اورنگ آباد کے اندر آپ کے پاس اے کننکٹیوٹی کیسی ہی ہے آپ کے پاس روڈ کننکٹیوٹی کیسی ہی ہے ریل کننکٹیوٹی کیسی ہے یہ دیکھا جائے آپ کچھنے 20 سالوں کے اندر دیکھیں گے کہ ریل میں کی کننکٹیوٹی کے بارے میں ہم لوگ بجٹ کے اندر بڑے انتظار کرتے رہتے ہیں میڈیا والی بھی انتظار کرتے ہیں کہ آرنگ آباد کے حصے میں امراد پڑا کے حصے میں کچھ آیا ہے کیا کرتے ہیں اور کئی سالوں سے ہم یہی لکھتے آرہے ہیں کہ آرنگ آباد مہاراہ امراد پڑا کے حصے میں کچھ نہیں آیا ہے ہم اگر اس کو پراپر پرسویشن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آرنگ آباد کو ہم ایک اچھا ہم بنا سکتے ہیں ایر کننکٹیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑی پرائیورٹی میرے لیے یہ ہے کہ ایر کننکٹیوٹی کو ہم کس طرح سے امپروف کر سکتے ہیں دیکھیں آرنگ آباد شہر سے آج کننکٹیوٹی کہاں پہ ہے تو صرف ممبائی میں ہے ڈلی کو ایک فلائٹ جاتی ہے ہیدر آباد کو ایک فلائٹ جاتی ہے کبھی جاتی ہے کبھی نہیں جاتی بھی مقاہ ہے اگر ہم انڈسٹری سوچ بھی رہی ہے کہ ام کو اللہ کے بعد ہیانے آکے انویسٹ کرنے کا ہے ٹورسٹ اگر آنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ پورا اپنا شیئیل چینج کر رہا ہے ہمیں نکال کر توریزم دیپارٹمنٹ سے پتہ کریں گے کبھی پتہ چلیں گے ٹوریزم کتنا ہمارا کھٹا ہے جب سے جہ ڈے ارمیس بند ہوا ہے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جیڈ کا ریوائیویل کادم entschieden ہے پتہ نہیں ہے لیکن سب جیٹ ہے ایسا نہیں ہے سپائیس جیٹ ہے انڈیگو ہے میں پرسنل لیویل کے اوپر میں نے مطلع تیار کیا ہے اور میں گردلی جا رہا ہوں میں پرسنل لیویل کے اوپر سپائیس جیٹ اور انڈیگو آفیسز کے اندر جا کر انہیں ہم یہ بتانے والے ہیں اس لیٹر کے اندر میں یہ ان کو بتایا ہوں کی کتنا کارو ڈیلی آرگاباد سے جاتا ہے ڈیلی جیٹ کی جب فلائٹس آپریٹ ہوتی تھی تو اوور بکڈ فلائٹس رہتی ہے آلماسٹ ایبری ڈی اوور بکڈ فلائٹس رہتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آرگاباد سے ممبئی جانے کے لیے آپ کو ایک پانس ہزار روپے چھ ہزار روپے کا ٹکٹ دی لینا پڑتا ہے تو آلماسٹ ڈبل ریٹ کے اوپر چلے جاتا ہے بارہ ہزار اور چودہ ہزار روپے کا بھی ریٹ ہے کیونکہ ایک ہی فلائٹ اوپریٹ ہوتی ہے تو انڈسٹریز کو اگر ہم کو ڈیولپ کرنا ہے اور نئی انڈسٹریز کو لانا ہے تو ایئر کنیکٹیوٹی ہمارے لیے بہت مائنے لیے تھے اور اس ایئر کنیکٹیوٹی کا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس ایئر کنیکٹیوٹی کو ایمروف کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انفراشنچر اگر ہمیں ڈیولپ کرنے کا ہے میرے پرچار کے دوران میں جہاں جہاں پر بھی پرچار کرنے کے لیے گیا چاہے وہ شہری حصہ ہو یا گانین حصہ ہو لوگوں نے سب سے زیادہ اگر مجھے شکایتیں کیے ہیں کہ ہم آپ کو وڈ دیں گے لیکن ہم ہمارا پانی کا مصلاح ہل کر دینے کا تو پانی ایک ایسا مددہ تھا کہ جہاں پر ہر گاؤں ہر کھیڑے شہر کی ہر گلی بستی کے اندر تجھے چاہے وہ ڈیولپ ایریا ہو یا انڈر ڈیولپ ایریا ہو سٹی کا بھی ہر ایک نے بس شہر کی ہے تو پانی کے بارے میں شکایت رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ it's high time now کہ ہم یہ سمانتر نام کی کمپنی کے بارے میں ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا کر کے اس کو ایک سٹینگ لینا پڑے گا ایڈمنیسٹریشن کو یہاں کے اسلانک نیتاؤں کو پرشاشن کو گورنمنٹ کو کہ نہیں اب سمانتر جو بھی ہو کہ سمانتر ہم کو سکراب کرنا ہے اور گورنمنٹ لیول سے ہم کو کیا کرنے کا ہے ہم لوگ کیا براہا ہے کہ سمانتر کو پوش کرنے کے چکر میں پوش کون کر رہا تھا یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم سمانتر چاہیے 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 جیسا کہ سمانتر کے علاوہ پانی ہے تو ہم کو ملی نہیں ہی سکتا ہے اس طرح کا ایمبریشن کیا جا رہا ہے انہی سمانتر آئے گا تو ہی پانی آئے کر یہ اس طرح کا جو بھرم تیار کیا جا رہا ہے میں سمانتر کے ویرود میں تھا آج بھی میں ویرود میں ہوں اور میں کسی طرح سے منتر سنٹرل گورنمنٹ کو بھی یہ کرنے سے کروں گا کہ یہ سکیم جو ہے یہ انٹرسٹ آف اورنگ آباد نہیں ہے اورنگ آباد کیوں کے انٹرسٹ کے اندر یہ سکیم نہیں ہے اس لیے اس کو گورنمنٹ لیول سے آپ کو کروائیے گا جو بھی سنٹرل گورنمنٹ کا فانڈ ہے سنٹرل گورنمنٹ کا فانڈ ہے کارپوریشن جنہا سپن کر سکتی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے جائکواری سے جتنا پانی آرگاباد کو آ رہا ہے میں نے پراکپک جو جانکہ بھی حاصل کی ہے پس وہ پتا چلا ہے ایک سو پچاس ایمینٹ کی پانی اگر آ رہا ہے تو شہر آ رہا ہے تک وہ پانی کا جتنا ہونا چاہیے وہ پانی اتنا آرگاباد تک نہیں پہنچ رہا ہے تو بیچ میں ایسے کون لوگ ہے جب کو انٹرل گر کنیکشنز دیئے گئے ہیں کچھ پتا چلا ہے کچھ بڈڈر نے اپنا انفلوئنس لگا کر لے لیا ہے کچھ انڈسٹریز نے اپنا انفلوئنس لگا کر لے لیا ہے اس تک کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو اس کا وارٹر آرڈٹنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ جب وارٹر آرڈٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جائکواری سے جب پانی نکر رہا ہے تو وہ پانی آرگاباد آئے تک وہ اتنا ہی پانی ہے یا اس کے انتر بیچ میں کئی لوگوں نے اپنا اپنا انفلوئنس لگا کے میں دیتا ہوں تو میں نے اپنے کسی بیلڈر کو کنیکشن دے دیا مہا پر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو وارٹر آرڈٹنگ شب سے پہلے پر آرڈٹنگ کے اوپر یہ ہونا چاہیے اور یہ مہنگر پانی کا نہیں کر سکتی ہے یا تو اس کو آپ کو مہارشتہ جیمت راہی کرنم کے ذریعے یا پانی کے ذریعے یا اور جو بھی باڈی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے تو ہم تو پانی کا آرڈٹنگ ہونا بہت ضروری ہے میں سمجھ رہا ہوں اس کے بھی دن ختم ہونے والے ہیں میں ایک مرتبہ سنا رہے کے ساتھ آپ کے ایلیے کے اندر لیں ایلیگر کنیکشنز صاحب اچھو ہے تو چھو ہے میرے ایلیے میں رہو یا کسی کے بھی ایلیے کے اندر رہو پانی کے تعلق سے جو بھی ایلیگر کنیکشنز یہ ہونا ہے مہانگر پانی کا کو اس کے اوپر دھیام دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ یہ رہا ہے ہم امانداری سے ٹیکس بھر رہے ہیں لیکن کوئی چھو ہے تو بیٹھنے سے کنیکشن نکال کر رہے ہیں تو اپنا بھی یہ کر لے رہا ہے ہمارے کوئی اس کے اوپر بھی دینے کی ضرورت ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ جب سے میں چن کر آیا ہوں میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی باتیں دیکھ رہا ہوں یہ مسلمان خاصدار چن کر آیا ہے میں نے کچھ ایسے ایسے میڈیوز دیکھا ہے یہ مسلمان چن کر آیا ہے یہ ابھی شہر کا ایسا ماحول ہونے والا ہے نئی ویڈیوز کے اندر بہت زیادہ پروکیٹیف باتیں ہیں حیرے صاحب کا ایک میں نے سٹیٹمنٹ پڑھا ہوں کہ میں نتیالا سیدھا کروں گا ماراتی کے اندر کشت استعمال کیا ہے نتیالا ہمیں یہ کرنا ہے سینہ کے کچھ دو تین نیتاؤں کے میں نے تو پروکیٹیف سٹیٹمنٹ پڑھا ہوں میں یہ کہنا چاہوں دیکھیں الیکشن ہو گیا ہے جنتہ نے اپنا گال دے دیا ہے جیت کر میں آ گیا ہوں خیرے صاحب میرے بھی خاصدار تھے بیس سال کسی وجہ سے جنتہ نے انہیں نکارہ اور نکارہ بھی میں نیت ہو ہوں گا کہ خیرے صاحب کو میں اپنا خاصدار اس لئے آج بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنے ہی اچھے موٹس لیے جیت اور حال کا سب آکڑوں سے یہ نہیں ہوتا ہے آج بھی لاکھوں لوگ ان کے پیچھے ہیں میں جو خیرے صاحب سے یہ نتی کرنا چاہوں گا خیرے صاحب آپ ایک بڑے بھائی کا رول ادا کریے ہمارے ساتھ اور بڑے بھائی کے ایسے سے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریے جو کام آپ کے ادھورے رہے گئے ہیں وہ آپ مجھے آدیش دیجئے گا کہ یہ کام کریں کر کے کیونکہ ہمارا انٹریسٹ کا انٹریسٹ یہی ہے لیکن اس طرح کی ایک بھاشا اگر کوئی سینہ کا لیڈر یہ کرے گا مطلب ایک جو ایک جو لائن ہے تو کئی شروعات سے آ رہی ہے جس کا فرم پر جو ہے تو جس کو جب سے چھنکا آیا تو ایک چیز میں بڑا بڑا سن رہا ہوں کہ آتا ہندو انچی سرکشہ کشی ہونا ہے ہندو انچی سرکشہ ہم کو کیسا کرنا آنا ہے آتا ہندو انچی سرکشہ ور پریشن نرمان چھلیلا آئے کچھ مجھے یہ بتایا ہے کہ ایک جنہوں تب ایلیکشن کے لیے کچھ گاڑیاں پوری گئی ہے اس طرح کا سٹیٹمنٹ مجھے میں نے پولیس سے بتا کیا ہے پران ہے اس کے پیچھے اس میں ان کے پاس بھی کوئی پکتا جواب نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے کچھ اس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہرا گلال پھیکا گیا ہے چاہتا ہم میرے حساب سے انہوں نے صرف ہرا رنگ دیکھا ہے میں جب جیت کر آیا تو میرے آنگ کے اوپر گلال بھی پھیکا گیا ہے بھگوا گلال بھی میں نے کھیلا ہوں نیلے رنگ سے بھی میں نے کھیلا ہوں تو ان رنگوں کی راجلیتی کو اختم کر دیجا جہاں تک اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے پہ گاڑی پھوڑی گئی ہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ ایم آئیم کا اگر کارے کرتا ہے کیوں نہ ہو پولیس کا اپنا کام کرنا چاہیے کیونکہ جیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیت کر آگئے ہیں تو ہم گاڑیاں پھوڑیں گے کسی کو نقصان پہنچائیں گے کسی کے اگر کسی بہن کے اس کے اوپر اگر ہمارے گلاب اگر کچھ ہارا رنگ پھیکا گیا ہے مجھے مطلب خاندار صاحب کے ویڈیو سے پتا چلا ہے یعنی ہمچہ بہینی ور پھیک لے دیمی بہینی چھتے ہیں میں معافی مانگتا ہوں کی مطلب ماجہ کارکردار کڑک کا ہی چھوک دھلی اسے جوش کے اندر ہو سکتا ہے کہ نوجوان ساتھی ساتھ میں ہمارے بھی نوجوانوں سے یہ افیل کرنا چاہوں گا کہ کچھ ویڈیوز میرے بھی دیکھے ہیں وہ ویڈیوز آپ کو بہت نقصہ پہنچا سکتے ہیں اور میں کسی بھی طرح سے کارکردار میرا کیوں نہ ہو میرے پارٹی کا میمبر کیوں نہ ہو جو چیز غلط رہے گی وہ میرے لئے غلط رہنے والی ہے اور آپ بالکل یہ مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ ہم ہم امید کر لیں گے اور امتیاز جلیل ہم کو بچانے کے لئے آئے گا بچانے کے لئے آئے گا